اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سید ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند یوٹیوب چینل ٹیٹوریل گیک فرینڈز آج آپ لوگوں کے لئے چار فیٹ ڈش انٹینہ پر ہوریزان ایٹی فائف ایس کو سیٹ کیا ہے اس کی مکمل ڈش سیٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فرینڈز اس کی جو چینل لسٹ ہے وہ آپ کے ساتھ آرڈی شیئر کر چکے ہیں تقریباً اس پہ ہمیں دو سو اکیس ٹینے رسیب ہوئے ہیں چار فیٹ ڈش انٹینہ پر تو اس کی سیٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے سٹانگ ٹی پی کونسی ہے یہ مکمل ٹریل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے فرینڈز ویڈیو کی طرف بننے سے پہلے آپ صرف کرتے ہیں اگرہ بھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ٹیٹوریل کی سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری تمام لیٹس اپ ڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو فرینڈز چلتے ہیں اور ڈش شیٹنگ آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح چار فیٹ ڈش انٹینہ پر ہریزانٹ ایٹی فائف ایس کے یو بینڈ سے ٹائر کو مکمل سیٹ کر سکتے ہیں فرینڈز میں آپ کو بتا دوں کہ میرا تعلق کے پی کے سے ہے تو کے پی کے میں یہ چار فیٹ پر رسیب ہو جاتی ہے اور میرے پاس آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے پریمیم گولڈ کی الین بی یوز کی ہے تو اس کو ٹریک کرنے کے لئے فرینڈز آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک اچھی الین بی الٹرابلیک یا پریمیم اور ساتھ فیڈ ہانٹ پائپ ضروری ہے تب ہی آپ کو اس کے اچھے سنگ میں ملیں گے اور فرد رسیب ہوگی دیکھئے آپ نے پائپ کو کتنا فیڈ ہانٹ کے اندر رکھنا ہے یہ آپ دیکھنے اور الین بی کا سکیویں انگل بھی دیکھنے آپ جو دیکھنے میں آپ کو سہت سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ الین بی کو آپ نے کتنا روٹیٹ کرنا ہے من کے جس طرح آپ کی ایٹل ہوتی ہے اسی طرح آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے تو فرینڈز اس کو سیٹ کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے سب سے پہلے آپ اس کی سیٹنگ دیکھنا ہے پھر میں آپ کو مزید بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے الین بی کی پوزیشن دیکھ لینا ہے اس طرح آپ نے الین بی کو لگانا ہے ایڈجیسٹ کرنا ہے یہ سائٹ سیج میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح آپ نے فیڈ ہانٹ پائپ کو فیڈ ہانٹ کا جو پائپ ہے اتنا اس کو فیڈ ہانٹ کے اندر رکھنا ہے یہ دیکھ سکنے آپ یہ دیکھ سکنے تو ابھی آپ کے پاس جو مکمل رسیب ہوگی میرے پاس یہ چار فیڈ پر سیٹ ہے اور اس پر تقریبا دو سو اکیس چینل مین کے فل رسیب ہو رہی ہے یہ پچاسی ڈگری ایس اور اس کے تمام چینل فرینڈ ڈی ایس کے آن پر بھی چلتے ہیں اور اس کی سی لائن پر بھی چلتے ہیں تو یہ ایل این بی سب سے پہلے آپ سیٹ کر لیں اپنے پاس اس طرح ایل این بی سیٹ ہوگی یہ دیکھیں کیو والا فیڈ ہان میں نے لگائے ہوئے اس میں پائپ اور یہ ایل این بی تو یہ آپ سیٹ کر لیں گے فرینڈ تو سٹرانگ جو ٹی پی ہے وہ ساتھ آپ کو سکین پیش ہو رہی ہے تو یہ آپ ٹی پی بھی اپنے رسیور میں ایڈ کر لیں کوئی بھی کیو بینڈ کی سیٹلائٹ سلیک کر کے یا اگر ایٹی فائف ایس ہے تو اس میں آپ یہ ایڈ کر لیں فرینڈ اس کی جو سٹرانگ ٹی پی ہمیں آپ کو دکھا بھی دے تو ہم بارہ ہزار ایچ اٹھائی سے ہزار ٹھیک ہے فرینڈ اس کی جو سٹرانگ ٹی پی ہے آپ کو سکین پیش ہو رہے یہ ٹی پی لگا کر آپ اس کو ٹریک کریں گے تو آپ کو اس کے سگنل آسانی سے مل جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے چار فیٹیشن ٹینہ پر یو بینڈ کا فیڈ ہارن لگانا ہے اور یہ پائپ اور الین بی لگا کر الین بی کی سیٹنگ فرینڈ آپ نے اس طرح کر لینے جو کہ آپ کو میں نہیں دکھا دی فرینڈ نارمل الین بی پہ بھی آپ کو رسیو ہو جائے گے لیکن چینل آپ کو بہت کام ملیں گے اگر آپ الٹرا بلیک یا یہ پریمیم کے الین بی یوز کریں گے تو آپ کو یہ فل رسیو ہو جائے گی تو پہلی بات تو ہوگی آپ نے سٹرانگ ٹی پی ایٹ کر لی الین بی کو آپ نے سیٹ کر لی یا فیڈ ہارن پائپ کو بھی آپ نے اڈجسٹ کر لیا جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے بعد بات باری آتی ہے الیویشن اینگل کی میں انکہ آپ نے ڈش کو کتنا ڈاؤن کر رہی یہ چار فیڈ کا ڈش انٹین ہے میں آپ کو دور سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کتنا ڈاؤن ہے اگر آپ کا ڈش ایشیا سیٹ سیون پہ سیٹ ہے تو اس سے آپ کو کافی زیادہ ڈاؤن کرنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دور سے دکھا یہ پیچھے جو ڈش انٹین ہے یہ آپ کو ایشیا سیون پہ سیٹ ہے یہ دیکھیں پیچھے جو ڈش انٹین ہے بڑا یہ والا یہ ایشیا سیون پہ سیٹ ہے اور یہ آپ پر یہ چھوٹا چار فیڈ کا ڈش انٹین ہے یہ ہوریزون ایٹی فائیف ایز کے یو بینٹ سٹلائٹ پہ سیٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ڈفرنس ہے ایک سو پانچ اور پچاسی ڈگری میں فررنس اس کو سیٹ کرنے کا انتیا ہے اسی اکیں اے آسان طریقہ ڈیریکٹر آپ اس کو سیٹ نہیں کر سکتے اس کو سیٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے ٹٹا سکائے کو سیٹ کرنے ہے تو ٹٹا سکائے کو سیٹ کرنے کے لئے جو سٹونگ ٹی وی وہ بھی آپ کو سکین پہ شیئر کرتے تھwynہ Sebastian سب سے پہلے یہ ٹی وی اپنے ریسیور میں لگائیں ٹٹا سکائے کو پہلے ٹریک کریں جب تاٹس کا ہے آپ کو پاس طرائک ہو جائے ٹاٹس کا ہے تراسی ڈگیری پہ ہوتی ہے جب تراسی ڈگری آپ کے پاس طرائک ہو جائے تو پھر 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 تاسی ڈگری طرائک کرنا انتہائی ایزی ہے اگر آپ کو طرائک کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو مشکل لگے گا اور آپ کو زیادہ ٹائمیوز ہوگا تاٹس کا آسانی سے طرائک ہو جاتی ہے تراسی ڈگری کی سیٹلائٹ ہے جب آپ اپت 만들 solution ہی ہوتا ہے جب آپ 83 سیٹ کر لیں تو ایک ڈش کے پیچھے آپ جا کے تھوڑا سا ڈش کو لیفٹ کریں گے تو آپ کو 85 کے سگنل مل جائیں گے تو میں آپ کو بیک سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ ایلیویشن اس کا کتنا آپ نے اس کو اپیر ڈاؤن کر دینا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں فرینڈ یہ اس کا جو بیک سے کتنا راڈ اس کا ڈاؤن کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیں کتنا آپ نے اس کو ڈاؤن کرنا ہے ڈش کو دیکھیں ڈش کافی زیادہ نیچی کی طرف جھکے گی اور یہ 85 دگری ہے ٹھیک ہے فرینڈ تو اگر آپ کے پاس 105 دگری پہ سیٹ ہے تو 105 یہاں پہ آتا ہے تو آپ نے ڈش کے پیچھے کھڑے ہوگے اس کو رائٹ سیٹ کی طرف روٹیٹ کرنا ہے میت کے انگر آپ نے پیچھے آنا ہے 105 سے آپ نے پچاسی کی طرف آنا ہے تو آپ اس کو بہت آسانی سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کو میں ٹاپ سے بھی دکھا دیا جاتا ہوں تو بہت آسانی سے آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں اور تمام چینلیس کے سی لائن پہ بھی چلتے ہیں ڈیس کیم سرور پہ بھی چلتے ہیں تو کافی دوست روکیسٹ کر رہے تھے کہ پچاسی ڈگری کی آپ شٹنگ دکھائیں چار فیڈیشن ٹین اپ پر تو یہ ہم نے چار فیڈیشن ٹین اپ پر اس کو مکمل ٹریک کر لیا ہے چینلیس دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کے نیچے میں اگنٹ چینلیس کی جو ویڈیو اس کا لنک بھی دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ چینلیس بھی دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈز امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو ساندھ آئی ہو کہ مجھے دیجئے اجازت اپنا ہا رکھے گا خدا حافظ